بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ناظرین 13 اکتوبر 2019 کا دن کیسا رہے گا تمام برجوں کے لیے اس کے اوپر آج ہم روشنی ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے اہم اعلان انشاءاللہ 25 اور 26 اکتوبر کو میں فیصلہ باد میں موجود ہوں گا آپ اگر میرے سے فیصلہ باد یا اس کے گرد و نواز ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن اور پرسنل اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں آئیے آغاز کرتے ہیں 13 اکتوبر کے دن کا برج حمل سے جن سے مخالف کا کوئی فرد خاص توجہ کا مرکز رہے گا بزرگوں کی صحت جسمانی کا خیال رکھیں مسائل پریشانی کا باعث ہوں گے شادی بیعہ کے امور تیپ آئیں گے برج سور حاسدین کے بد اعرادوں سے بچے رہیں گے بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کی خواہش پوری ہو سکے گی ملازمنٹ سے متعلقہ معاملات حساس رہیں گے برج جوزہ شراکتی کاروبار وسط اختیار کر سکیں گے جس کے باعث مالی پوزیشن بھی مزید بہتر ہوگی اس ہفتے زیادہ تر توجہ تخلیقی کاموں کی طرف رہے گی سواری لے سکیں گے برج سرطان زیادہ تر توجہ مالی اور شراکتی کاموں میں رہے گی جس کے باعث حالات پہلے کی نسبت صدر سکیں گے وراثت اور جائدات سے متعلقہ مسائل جلد حل ہو سکیں گے برج اسد دشمن زیر ہوں گے اور مالی پوزیشن مستحکم ہو سکے گی بسلسلہ تعلیم سفر کر سکیں گے اور مقاصد کے حصول کے لیے رسک لیں گے سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا برج سملہ بروقت بہتر فیصلہ کرنا دانشمندی ہوگی اپنی مسترب کیفیت پر قابو رکھنے سے آپ اپنے مستقبل کو سوار سکتے ہیں ممکنہ مستقل میزاجی کی کوشش کریں برج میزان ملازمت سے متلکہ معاملات احسن طور پر چل سکیں گے اور عزیزوں کی قربت حاصل رہے گی گھرلو مسائل کے باعث خواں مخواہ کی ٹینشن رہ سکتی ہے برج اکرم اہم کاروباری معاہدے عمل میں آ سکتے ہیں جن سے مستقبل میں متوقع فائدہ نصیب ہو سکے گا اندرون خانہ مصروفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے برج قوس شریک حیات کے ساتھ غلط فہمی کی بنا پر تعلقات میں ناخوشکوار تبدیلی آ سکتی ہے لہٰذا محتاط رہے اولاد تابع فرمان رہے گی اور راحت کا باعث ہوگی برج جدی انامی سکیموں میں حصہ لینے سے کوئی نہ کوئی انام مل سکتا ہے مشترکہ مفادات کے تحت کیے گے کاموں سے نفع حاصل ہوگا معاملات عشق محبت بھی راس آئیں گے برج دلو کریئر کے سلسلے میں کی گئی کوشش ہیں آپ کے لیے درخشہ مستقبل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے سفر کے مواقع میسر آئیں گے اور نصیب یاوری کر سکے گا برج حوت نامکمل کام کر سکیں گے جس کے باعث ذہنی بوجھ میں کمی آئے گی غلط فہمیاں دور ہوں گی اور خواہشات کی تکمیل ممکن ہے جلد بازی سے گریز کریں یہ تھا ناظرین تیرہ اکتوبر کا دن انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی